ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ وضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لیانا میں پیسے ادا کر لوں گا تو وہ منڈی گیا اور تین سو میں گھوڑا کی رقم تیہ کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت تین سو میں خریدا ہے اور پیمنٹ کر لیں جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا کیمتی تھا مالک مکان کو مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا کہنے کے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے تین سو کر دوں وہ بڑا حیران ہوا گئے کبھی خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے وہ کہتا جی دو چار روپے ہور گھٹ کرو وہ کہتا جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں یہ روزانہ کا جھوٹ ہے تو وہ نے کہا جی کر دو پھر کہا چار سو کر دوں کہا جی کر دو پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں وہ بچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مزاق ہو رہا ہے جب انہوں نے کہا آٹھ سو کر دوں کہلنا کہا حضور میں تو ترہے سو تاوی راضی ہوں تُسھی پانچ سو کڑی گلدہ بتایا میں جی منظور ہے تُسھی آٹھ سو کر دوں تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو آٹھ سو دے دوں اور گھوڑا باندھو وہ تو پوٹھیاں چھالا مار دا نکلے سر کڑا آئی تے پنجے کے ہوئے چھو تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب تین سو تے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا تو پانچ سو جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا تین سو کا نہیں تھا آٹھ سو کا تھا اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتا نہیں تھا تو وہاں تین سو میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا ہے اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر عہد کیا تھا میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی پر کسی کو دھوکہ نہ دینا سب کی خیر خواہی چاہم دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانتیں کسی کو دھوکہ نہ دینا کتنے لوگ لٹ گئے دھوکے بازوں کے ہاتھوں گھر بکی گئے پچیوں کے زیور بکی گئے جیلی کاغذات بنا کر مکانوں پہ قبضہ ہے زمینوں پہ قبضہ ہے اور عدالتوں میں سٹے لے کر دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانتیں آپ نے فرمایا یطبو المومن علی الخصال کلہ اللہ الكذب والخیانہ کہ میرا امت